اسلام علیکم ناظرین و سامین ویلکم کرتا ہوں آپ کو عرب فائیو نیوز چینل پر امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیریت و آفیت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب لیکن اس سے پہلے سعودی عربیہ کی تازہ ترین خبروں کے لیے نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کا بٹن پریس کر دیں تیر کر مکہ جانے کی کوشش کرنے والا ملائشی نوجوان زیر حراست جہازوں اور کشتیوں میں سفر کرنے کے زمانے سے قبل تو سنتا کے لوگ پیدا لحاج و عمرہ کرنے جاتے ہیں لیکن ملائشی حکام نے ایک ایسے نوجوان کو حراست میں لیا ہے جو کہ بزاعت خود تیر کر مکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا ملائشیہ کے مختلف ابلاغی ذرائع کے مطابق اٹھائی سالہ نوجوان نے تنجوگ شہر کے سائل سے سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی اور اسے کچھ دیر بعد پولیس نے سمندر میں تیرنے کے دوران حراست میں لے لیا تھا آرہ فائیو نیوز کے مطابق اس سے قبل بھی اس شخص نے لاگ ڈاؤن کے دوران سمندر کو پار کر کے دوسرے جزیرے پر رہنے والے اپنے دوست کو ملنے کی کوشش کی تھی مقامی پولیس کے سربراہ کے مطابق ابتدائی معلومات کے مطابق ملزم دونوں واقعات میں ملوث ہے اس بار ملزم نے کہا ہے کہ وہ مکہ جانے کی کوشش کر رہا تھا حکام کے مطابق متاثرہ شخص کو پناغ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اس کا ذہنی توازن چیک کیا جا رہا ہے تحقیقات کے مطابق تیراکی کے دوران اس شخص کے جسم سے منشیات کا سراغ نہیں ملا اور پولیس یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر اس شخص نے تیر کر مکہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا ملائشیا اور سعود عرب کے ساحلوں کے درمیان فاصلہ 4455 ناٹیکل میل یعنی 8250 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے